بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی کے وقت سے محترم بنا رکھا ہے اسی مہینے میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے پورے عالم اسلام میں عربانی کی جاتی ہے اور سال کا دوسرا اسلامی تہوار اسی مہینے میں منایا جاتا ہے اس مہینے کے پہلے دنوں کی بڑی فضیلت ہے ان شروع دنوں میں نیک آمال دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہیں اسی لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں ذلحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد ایک نبوی عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کچھ بھی دینا ناممکن نہیں اس لیے نبوی عمل کرنے کے بعد آپ جو چاہیں مانگیں اس کی عطا اور فضل سے مانگیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی یاد رہے یہ کاروبار اور رزق کی گارنٹی کا بھی قدرتی عمل ہے اور اس عمل سے آپ پورا سال ہر قسم کے نقصان سے بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اسی لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ ہمارے سب سے بڑے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے محترم خاتین و حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے تھے وجہ یہ تھی کہ اسلام سے قبل لوگ چاند کے بڑھنے کو مبارک اور گھٹنے کو منحوس سمجھتے تھے اور پھر اسی توہم پرستی کی وجہ سے اپنے بہت سے کام کرتے تھے بعض چاند کو دیوتا مان کر اس کی عبادت کرتے تھے تو انہی شک و شبہات کی وجہ سے مسلمانوں نے چاند کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تو وہی کے ذریعہ سے حکم ہوا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو تاریخوں مہینوں اور سالوں کا حساب کرنے میں مدد ملتی ہے جن پر اسلامی عبادات اور شرعی احکام موقوف ہیں گویا چاند کا عمل ایک قدرتی کیمپیوٹر ہے جو آسمان پر ظاہر ہو کر تمام دنیا کے لوگوں کو تاریخوں کا حساب کتاب بتاتا رہتا ہے حج کا ذکر چاند کے ساتھ اس لیے کیا گیا کیونکہ عرب میں ہر طرح سے حج کی بڑی اہمیت تھی سال کے تین مہینے حج کے لیے مقرر تھے ان میں بھی کاروبار بہت زیادہ ترقی پاتا کیونکہ ان مہینوں میں امن و آمان اور ہر طرف سکون رہتا تھا اور چاند کے طلوع و غروب کا موسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ذلحجہ کا چاند اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے اس چاند کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ ذلحج کے چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد نصف چاند دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے دو ہفتے گزر جائیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پورا چاند ہو گیا اب اس نے گھٹنا شروع کیا تو یہ نظام گویا لوگوں کے لیے اوقاتکار بتا رہا ہے اور اس زمن میں خاص طور پر سب سے اہم معاملہ ذلحج کے چاند کا ہے لہٰذا ذلحجہ کا چاند نکلنے ہی سے آپ نے آج کا یہ عمل شروع کرنا ہے یاد رہے کہ چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ نہ کریں اور نہ ہی چاند دیکھ کر مو پھیریں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ یعنی اے اللہ اس چاند کو امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرمائیے اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے لہذا سامین اکرام آپ بھی اس دعا کو عربی زبان میں یاد کر لیجئے اور زلحج کا چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھیں اور پھر ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور یہ عمل دس دن تک جاری رکھنا ہے کیونکہ اس عشرہ میں اللہ کا بکسرت ذکر کرنا مسنون ہے اور اللہ کا یہ ذکر آپ کو تیسرے کلمے میں مکمل مل جاتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ کاروبار اور رزق کی گارنٹی کا قدرتی عمل ہے اس عمل سے آپ ہر قسم کے نقصان سے بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں گے کیونکہ اللہ کے نزدیک ان دس دنوں میں عمل سالح کرنا جس قدر محبوب اور عظیم ہے اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں اس لیے آپ ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کریں اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اور ہر عام اور ہر لمحہ مسجدوں میں گھروں میں بازاروں میں گلی کوچوں میں راستوں میں یا پھر فرض اور نفلی نمازوں کے بعد اور ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کی اجازت ہے وہاں آپ اللہ کا ذکر کیجئے اس لیے ہمیں ذلحجہ کے ان ابتدائی دس دنوں میں کسرت سے اللہ رب العزت کی بڑائی بزرگی اور اس کی حمد و سنہ بیان کرنی چاہیے اور ایسی حمد و سنہ بیان کرنی چاہیے جو آج سے پہلے آپ نے نہ کی ہو حمد و سنہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اور اس دعا کے ساتھ اگر آپ یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی نیت بھی کر لیں تو سونے پر سہاگہ ہوگا کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے اور یہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ذلحجہ کے پہلے ابتدائی دس دنوں میں نو ذلحجہ یعنی عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کی ہے وہ یہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مجھے dans دعا انبیان رہا کنوڈا د معلو набید رکھا ہے بنیو یہ ہے مجھے کے سر وترا وہ مجھے لوں کا oli موسیقا 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 موسیقا